سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے روزہ ایڈسٹمنٹ کا اعلان نہیں کر پا رہی کر پا رہی تھی جس کی بڑی وجہ الیکشن سے قبل عوامی رد عمل کو قرار دیا جا رہا تھا قیاس آرائیاں بھی تھی کہ شاید پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے مگر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حکومت کی طرف سے پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی نویز سنائی گئی اور پیٹرولی کی قیمت میں انیس روپے پیچوانے پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس روپے نوے پیسے کا اضافہ کیا گیا وزیر خزانہ عصاق دار کا یہ موقف ہے کہ گزشتہ دنوں آرمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنا پاکستان کی کسی بھی حکومت کے لیے اب مجبوری بن چکا ہے صرف پیٹرول ہی نہیں گزشتہ چند دنوں کے دوران بجلی گیس ایل پی جی سمیت دیگر ضروری اشکی قیمتوں میں اضافہ بھی آئی ایم ایف مہائدے کی ہی کڑی ہے جسے اب ہر حال میں پورا کرنا ہوگا ماضی میں پیچی آئی کی سابقہ حکومت نے ناظرین جاتے جاتے مہائدے کی قلاب ورزی کی تھی جس کا نتیجہ آگے چل کر عوام کو ہی بگتنا پڑا مگر مہائدے کی پازداری کا خمیازہ بھی اب عوام کو ہی بگتنا پڑ رہا ہے ایک طرف عوام مہنگائی کی عذاب سے نکلنے کے لیے اچھے حکمرانوں کی منتظر ہیں تو دوسری طرف نگران حکومت اور حکمرانی کا تخت سمالنے کے لیے اتحادیوں کے اختلافات شائق قتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے نگران وزیراعظم کے معاملے پر کل بھی اتحادی جماعتوں کا آم اچلاس ہوا اس میں تمام جماعتوں کو اپنی خیادت سے مشاورت کے لیے اب دو دن میں نگران وزیراعظم کے لیے نام دینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے سوال یہ ہے کہ ناظرین کہ کیا دو دن پورے ہونے پر بھی تمام اتحادی کسی ایک نام پر متفق ہو سکیں گے اور نگران حکومت کا معاملہ آخر طویل کیوں ہو رہا ہے پیٹرولی مسئولاتی خیمتوں میں ہونے والا اضافہ آنے والے دنوں میں مزید کتنا بھی بڑھ سکتا ہے اور نگران سیٹم کیا صرف سیاستدانوں کو ریلیف فرام کرنے کے تشکیل دیا جائے گا یا پھر عوام کو بھی کوئی ریلیف مل سکے گا ان سوالوں کی جواب ہم حاصل کریں گے مجھے جوائن کریں پروگرام میں سینئر صحافی ہیں تذریر لغاری صاحب اور میں ساتھ موجود ہیں فاروق سلیم صاحب معاہرہ معاشیات ہیں لیکن پہر در لغاری صاحب سے بات کر دیتے ہیں لغاری صاحب یہ حکومت کوئی ریلیف نہ دے سکتی ہے نہ دے پائے گی پھر عوام کو ریلیف کیسے ملے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی کوئی بھی حکومت عوام کو کوئی ریلیف تھوڑا بہت ہی صحیح دے پائے گی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان سے چیزیں میریج نہیں ہوتی ہیں اور یہ اپنے بہتر ڈیل بھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے مذاکرات بھی بہتر انداز بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی اکنامی کو بھی نہیں صدار سکتے ہیں تو کم از کم میس منیجمنٹ تو نہ کرے نا بیڈ منیجمنٹ تو نہ کرے نا ان سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کہ ان کی صلاحیت اکار نہیں ہے پھر صلاحیت اکار اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں چپٹے ہوئے اپنے عہدوں کے ساتھ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں اور آپ عوام کو یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے اپنا ہم ڈفارٹ ہونے سے بچ گئے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ریاست بچ گئی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست کا ادارے بچ گئے ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ بچ گئے ہوں جو حکمرانہ شرافعے میں شامل ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انڈسٹریسٹ بچ گیا ہو آپ کا تاجر بچ گیا ہو آپ کا بڑا زمدار بچ گیا ہو لیکن عوام تو ڈفارٹ کر چکے ہیں آپ کی اسی پیصد سے زائد آبادین ڈفارٹ کر چکی ہے ان کے گھروں کے چولے اب بہت مشکل سے گرم ہو پا رہے ہیں وہ نہیں کپرا پر کھانا کھا پا رہے ہیں ان کے آپ یہ خبر تو آپ نے بھی سنی ہے نا کہ جب دادی نے بچا ہے کہ یہ بچی کسی بیمارے سے نہیں مری ہے یہ بچی تین دن کی بھوک سے مر گئی ہے یہ عالم ہے اس ملک کے اندر تو ہم اس کو کیا کہیں ہیں ملک نے ڈیفائر نہیں کیا ہے جب پاکستان کے عوام ڈیفائر کر چکے ہیں تو پھر آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے ادارے سلامت ہیں آپ کی اسمبلیاں سلامت ہیں آپ کارے لینے لینے کے لیے پیسے آپ کے بعد موجود ہیں آپ نئی گاریاں خرید رہے ہیں بھئی مجھے نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ اس ایسے عالم میں آپ کو تو پرانی گاریاں جا کر مارکٹ سے اٹھانی چاہیے نئی زیرو میٹر چمکتی دمکتی گاریاں اور پھر عوام پر مسلسل مہنگائی کا بوجھ یہ کیا چیز ہے میرے خاند میں یہ فیلور ہے ٹوٹل اور میس منیجمنٹ ہے چیزوں کو بہت زیادہ برے طریقے سے مس منیج کیا جا رہا ہے اور کچھ مرات کے ہفتہ تبقات ہیں جو آج بھی مراتی ہفتہ ہیں لوگوں کی خان اتار کر ان کے حوالے کی جاتی ہے کہ جی بسم اللہ آپ لیئے کسی کا گھر نہیں بیٹھتا ہے جن کے پاس ہے تو ہے جن کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے اور نہیں ہے ان کے پاس صحیح کہہ رہے ہیں عبدالغائی صاحب حالات تو ظاہر عوام کے لیے کچھ بہتر نہیں ہیں لیکن اور بھی بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستان منرل سمٹ جس کا آج اعتمام کیا گیا فاروق صلیم صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جس میں آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا اب جس طرح کہ تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں خاص طور پر آرمی چیف کے اس میں کوششیں بڑی خابل ذکر ہیں تو اس تمام تر صورتحال کی پیچھ نظر آپ کو لگتا ہے کہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے اس کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اعتماد ہے وہ بحال ہو پائے گا دیکھئے پاکستان کی جو منرل ریسورسز ہیں ان کے حوالے سے ایک تو ان کے پروپر رزر ہیں کوئی پیش کے قریب منرلز ہیں اور ان کی جو ڈالر کی مالیت بتائی جا رہی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مادنی جقائب جو ہیں یہ تو جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے پاکستان کے اندر موجود ہیں پھر ہم ان کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے یہ اصل سوال بنتا ہے اور اس کا اگر جواب دھوننے کے لیے نکلیں تو ایک تو بہت بڑا ایشیو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے چاہد پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ابھی ایکزسٹ نہیں کرتی جس سے ہم میننل ریسورسز کا کوئی ایکنومک فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی تو بہت سے ہی لانی پڑے گی دوسرا ایشیو ہے کہ جیسے ریکوڈک کا اگر معاملہ آپ سامنے رکھ لیں تو سات سو ملین ڈالر جو ہے وہ بیرک گولڈ نے اور آنٹا فگستان نے خرچ کیا تھا صرف اس کی ایکسلریشن کے لیے اس کے بعد دو بلین ڈالر مزید درکار تھے اگر ہم ریکوڈک سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ جو ڈالر ہیں جو درکار ہیں وہ نہ حکومت بلوڈستان کے پاس تھے نہ حکومت پاکستان کے خزانے کے پاس تھے تو ہم ڈیپینڈنٹ تھے کہ کوئی باہر کی کمپنی آئے گی تو یہ کام کر سکتی ہے پھر جو کچھ پچھلے سات آٹھ سالوں میں ہم نے دو بڑی جو مائننگ کمپنیز ہیں جس میں بیرک گولڈ ہے جو کنیڈین ہے اور چلی کی جو آنٹ آف اگوستہ ہے ان کے ساتھ جو حال کیا ان کو ورلڈ بینک میں جو ہمارا کئی سال مقدمہ چلتا رہا اب مائننگ کمپنیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں بڑی والی جو ہیں وہ درجل بھر سے زیادہ نہیں تو بات کہیں چھپی نہیں رہتی یہ سب آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اعتماد ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کی حکومت کے اوپر وہ بہت گر گیا تھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو نئی سمت اختیار کی جا رہی ہے جس میں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے تو اس کا ایک پیغام عالمی برادری کو عالمی سرمایہ کار برادری کو یہ بھیجا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کی پالیسیز میں تسلسل رہے گا اور پاکستان کے اندر جو ایشیوز آ جاتے ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان ان کی ذمہ داری بھی یہ نئی کاؤنسل جو ہے وہ اٹھائے گی تو ہوپلی جو پرابلمز سرمایہ کار برادری کو آ رہے تھے وہ اب یا ختم ہو جائیں گے پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن فاروخ صلیم صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں لگائی صاحب بات تو بالکل درست کی فاروخ صاحب نے ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے اپنی نسابی کتابوں میں پڑھتے آئے کہ پاکستان مادنی زقائر سے مالا مال ہے لیکن ان مادنی زقائر کا ہم نے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا چلیں دیر سہی لیکن آج ہم ان مادنی زقائر کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کا ملکی معیشت پر اثر بھی پڑے گا اور اس کے اثرات پھر آگے جا کے ہمیں نظر بھی آئیں گے عوام کے ریلیس کی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی ایکسپلوریشن میں آپ سوبرن کتنے ہیں پچھلے دنوں جب ایک سابق وزیر ادام آئے تھے تو انہیں یہاں ایک ٹک لگایا تھا اور اس سے پہلے بھی میں ہوتا تھا ہوں بیس سال پہلے بائیس سال پہلے گوائدر میں ٹک لگائے گئے اور میں نے خود جا کر دیکھے تھے وہ ٹک اور ایک کمپنی تھی پاکستان کی آئل کمپنی تھی اس کے شیئرز کی قیمت میں ہوش نوبا اضافہ ہوا تھا کہ وہ چھ سات ڈالر سے پیسے ڈالر تک چلے گئے تھے اور پوزیٹیو ریزارٹ آ گیا تھا بعد میں وہ ٹپ ہو گیا اسٹیمیٹس بتائے گئے کہ گوائدر جیمنی سے لے کر سرکریک تک آئلن گیس کے اتنے زخائر ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک ہزار سال تک استعمال کرتی رہے تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے جبکہ ساری دنیا میں آئلن گیس کے زخائر ختم ہونے میں سعودی عرب کے ختم ہو جائیں گے ایک صدی میں امریکہ کے ختم ہو جائیں گے کنیڈا اور آسٹیڈا اس کے اپنا روس کے ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں بتا جا رہے ہیں اتنے زیادہ زخائر ہیں کہ ختم ہوں گئی نہیں تو کون ایکسپلور نہیں کرتا سابق وزیران کے دور میں یہاں ٹیک لگایا جا کہا کہ جناب ریپورٹ آگئی کہ نہیں فیل ہو گیا اس لئے کہ آپ خود مختار نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے نکال نہیں سکتے ہیں کارلن سمیٹ اور اللہ آپ اس سمیٹ کو کامیاب کرے آپ جو ہے ایکسپلوریشن کریں آپ ایک مادنیات کا بہت بڑا آپ جو ہے وہ ایک پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جائیں لیکن اگر آپ خود مختار ہیں اگر آپ کسی کے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں فروکسلیم صاحب اگر آپ کے پاس ٹیکنولوجی نہیں ہے تو وہ آپ کو چکمہ دیتے رہیں گے صحیح بات ہے اور ٹیکنولوجی کی وجہ سے ہی تو یہ ہوا ہے نا کہ اگر آپ پر ٹیکنولوجی تو ریکوڈے کہ آپ ایسے تھوڑی ہے کہ ایسے ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں بھگ لے جی بھاں یعنی چنے کے دام پر آپ اس کو دے دیں آپ لیجئے اور ہمارے یہاں پر جو سونے کے زخیر ہیں ظاہرے وہ چلے جائیں مسئلہ یہ ایک ایکسپلوریشن کرنے کیا ہے آپ کا ٹیکنولوجی نہیں ہے آپ جدید ٹیکنولوجی کی طرف جاتے نہیں ہیں آپ کو روکا جاتا ہے کہ نہیں پڑھیں سائنس آپ کو ایک ایسی جگہ پر ناکھڑا کر دیا گیا ہے اب بھی آپ کا نساب تعلیم آپ کا ساتھ نہیں جاتا ہے جدید دنیا میں آپ چل نہیں سکتے ہیں ایسا یہ برکل آپ درست فرما رہے ہیں اس پر بھی توجہ ہونے چاہیے خیر ہم امید تو کر سکتے ہیں اور ہم امید پر دنیا بھی خائم ہیں اچھا فروض سلیم صاحب کل ہم نے دیکھا کہ دس سال کی جو سی پیک کی تقریب تھی اس کا انقاط کیا گیا لیکن سی پیک کے دس سال تو مکمل ہو گئے لیکن اس سی پیک سے دس سالوں میں ہماری معیشہ تو کتنا فائدہ ہوا یا پھر ہم نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا جتنا میں اٹھانا چاہیے تھا کیا مضبط نتائج ہم نے حاصل کیے یہ دس سالوں میں سی پیک کا جو فیز ون تھا اس میں لگ بگ 80 سے 85 سی سے جو فوکس تھا وہ توانائی پاور پلانٹس کے حوالے سے تھا نئی انسٹالڈ کپیچٹی لگانے کے حوالے سے تھا اور اس حوالے سے لگ بگ نو ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ سی پیک کے تحت کے پروجیکس میں لگا ہے ایک تو مصبت پہلو ہے اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں پاکستان میں ساتھ آٹھ 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 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اور پھر یہ نو ہزار اضافی میگا وارٹ لگانے کے بعد اب ہمارے پاس انسٹالڈ کپیسٹی ہے کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا تو یہ تو مصبت پہلو جو منفی پہلو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں اور اس کو ایکنومکس میں کہا جاتا ہے درٹی اینرڈی یعنی کہ یہ ایسی طوانائی ہے جو پولیشن بہت کرتی ہے تو منفی پہلو میں ایک تو کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں دوسرا جو پلانٹ لگے ہیں ان کا جو تیریف ہے جو بڑیلی کا ریٹ ہے وہ ہمارے ہمسائے ممالک کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے ہم نے کوئی ساڑھے آٹھ روپے کا یونٹ کا تیریف کا اگریمنٹ کیا چائنیز پلانٹ کے ساتھ انڈیا میں تیریف جو ہے وہ سارے چار پانچ روپے فی یونٹ تھا بنگلہ دیش میں بھی تقریبا پانچ روپے یونٹ تھا تو ایک مہنی بجلی اور ایک دلٹی اینرڈی مصبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جو آج اضافہ کیا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اور یہ کہتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایک تو عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا پھر آئیم سے سٹینڈ بائی مہاہدہ ہے جس کی مجبوری میں یہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے مہنگائی کوئی کم ہوگی کوئی ریلیف عوام کو مل پائے گا اس صورتحال میں دیکھئے تقریباً نوے فیصد پیٹرول اور ڈیزر جو ہے وہ بیرونی ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں اور اگر عالمی منڈی میں پچھلے کوئی دو تین مہینوں میں جو پچھتر ڈالر کا ایک بیرل عالمی منڈی میں بکرا تھا وہ اب تیس تیرہسی ڈالر پہ پہ پہنچ گیا ہے اب تم یہ لگ بگ دس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تو پاکستانی حکومت کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں بچا کہ پاکستان کے اندر اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑی ہے تو پاکستان کے اندر قیمت بڑھانا گروری تھی دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ پوئیلے کی قیمت میں کوئی ستر فیصد عالمی منڈی میں کمی واقع ہوئی ہے سارے چارس سو ڈالر کا جو ٹن تھا وہ ایک سو تیس ڈالر ٹن پہ رہ گیا ہے اسی طرح جو گیس کی عالمی منڈی کی قیمت ہے اس میں لگ بگ ستر فیصد کا اضافہ ہوا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو پاکستانی حکومت پاکستان کے اندر تو فوراں قیمت بڑھا دیتی ہے لیکن عالمی منڈیوں میں جب قیمت گرتی ہے تو اس کا آثر ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتا بلکل صحیح لگائی صاحب پھر یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم رشیہ سے منگوار ہیں ہم ایران کے ساتھ ہستا معاہدہ کر رہے ہیں لیکن وہ معاہدے کیونکہ ایپلیکی بل اور پریکٹیکل اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ریفائنڈریز ہیں ان تیل کو ریفائن کر کے وہ تیل ہمیں نہیں دیتی ہیں مہنگائی تیل خریدے ہیں مجبور ہیں پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے تو آپ کو ٹیکنولوجی کی طرف جانا ہے نا میں یہ اجازت کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ ایک نسل تو سیار کریں نا ہمارے بچے جو ٹیکنولوجی یہ حاصل کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں جدید ٹیکنولوجی پاکستان کے بچے حاصل کرتے ہیں اور انہیں ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس تو ایک تویسکوپ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سپیس نہیں ہے آپ کتنی بھی بڑی آپ بچوں کو تعلیم دلوائیں اور پھر کہیں کہ جناب آپ پاکستان کی جاب مارکٹ میں جائیں اور اعلیٰ ترین تاریمی آفتہ بچے جیب میں پیسے رکھ کر جائیں گے تو جاب ملے گی ورنہ جاب نہیں ملے گی جو حقیقت تو جب یہ صورتحال ہوگی اور جب آپ کے پاس باہر سے پڑے رکھے بچے بھی یہاں پر جاب کے لیے نہیں آسکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا صورتحال ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کیسے ٹیکنگلوجی کو فروغ دیں گے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکمران جو نوجوان ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے ہے ٹیلنٹ بہت لیکن کام اس پر کوئی نہیں اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پوائنٹ ایک ہے لگاری صاحب ہمارے ساتھی ہیں فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا مدیف فیاضل حسن چوہان صاحب پاکستان استحقام پارٹی سے ان سے بات کرتے ہیں فیاضل صاحب اب ظاہرے کی نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت ہو رہی ہے یہ سال الیکشن کا سال ہے ظاہرے فیلال تو ٹیکنیکل اگر ہم دیکھیں پنجاب میں کیا صورتحال صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو پائے گی آپ کی پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بڑا آؤٹسپوکن صاحبی ہوں کتن کوئی الیکشن کا سال نہیں ہے اور اگلا بھی کوئی سال الیکشن کا نہیں ہے یہ بھی سوال ہے کوئی حالات کی بہتر ہوگے تو شاید جینا اگلے سال کے میڈیا اینڈ میں کوئی الیکشن ہو جائے ادر وائز جو اس وقت مردم شماری کا طرف ایشو ہے جب میں باہت بلتا ہوں جو پچھلے آٹھ مات سے میڈیا کے اندر کہہ رہا ہوں کہ مردم شماری شروع ہوگی اگر تو مردم شماری شروع ہونے کے بعد کبھی بھی الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے پاکستان میں کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ اتفاق ہوا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا اور پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل کٹی ون فائف ہے اس کے مطابق بھی جب بھی ریاست پاکستان میں مردم شماری ہوگی اس کا اوفیشل گزر اناؤنس ہونے کے بعد ریاست پاکستان تابند ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں قومی اور سبائی کملی کی کرے گی اور اس کے مطابق پھر نئے الیکشن ہوگے تو کل جو ہو رہا ہے اجلاس سی سی آئی کا اس میں یہ ہے ویسے امید کہ اگر یہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی گئی تو پھر تاقیر ہونے والی الیکشن ابھی کون سی مردم شماری کے نتائج بی ابھی تو جناب آکی ابھی تو دور تو دور آپ کی کمپیئن چند رہی ہے پہلی چیز یہ دور تو دور کمپیٹ ہونے اگلے دو سے تین ماں کے اندر پھر دور کمپیٹ ہونے کے بعد اس کی کمپائلیشن جو ہوتی ہے فائل پر پیپر ورک آفیس ورک دو سے تین ماں اس نے لے لینے پھر اس کے بعد آپ کے دیسپیوٹ ہیں لیکن یہ حکومت کے کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں ایک پٹ سنن نو ایک پٹ سن آپ کی بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں آپ کی کراچی جو جماعت اسلامی ایم پیو ایم ساری پارٹیز ہیں ان لوگوں نے اپنی 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 دردیشن اس کے حوالے سے گھری کر کی ہے اور سب کا فیصلہ ہے اور آئین کے تابق بھی یہ چیز بنتی ہے کہ آپ نے نئی مردم شماری کے فیصل سے مطابق اب نئی مردم شماری میں آپ کے تین کروڑ سے جناب آپ کا ووٹر سے دراج ہو ہے اب آپ بتائیں تین کروڑ ووٹر کو آپ اس کے رائے جناب رائے کا حق ہے اس سے آپ بحروم کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مردم شماری کے کنٹیکس میں آپ بھول جائیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آدھا پاکستان اس وقت ٹوبا ہو ہے اور جو موسمی جناب فورکاسٹنگ ہے اس کے مطابق ابھی بہت تہاشا بارشیں ہو رہی ہیں اور انڈیا جو اپنی دلالت پہ اور بدماشی پہ حسب ثابت جائن ہے وہ جو پانی چھوڑ رہے ہیں یہ دونوں اوپر آسمان سے پانی نکے سے انڈیا کا بھیجا ہوا پانی اس وقت پاکستان کے اندر آپ کا آدھا بلوکستان آپ کے آدھے سے زیادہ سینس اور آپ کا آدھا پجاب خوبا ہو ہے اس وقت اور آگے بھی حالات بریس کیا رہے ہیں تیسری چیز جو میں نے ہی ایک خبر بری کی تیس آج سے بیس دن پہلے کہ انڈیا پلواما کے طرف پہ ایک کوئی جلاب میرے ایڈونچر کرنے کے چکروں میں ہے انڈ یا ستمبر کے میڈ میں یہ جو تین چار چیزیں ہیں ان کے دیکھ سے ہوئے مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ کا الیکشن دیت دو سال پہلے لیکن ایک چیز جو سوال میرا رہ گیا مجھے بریک کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا نون لیگ تو کچھ حد تک رضا مند ہو گئی ہے پرانی مردم شماری اور پرانی الکا بندیاں لے کے الیکشن ہو جائیں نون لیگ مامی لگی پاکستان ریاست نون لیگ راضی ہوگی ہے آئین کیوں کہتا باقی جماعتیں اس کو نہیں مانتی جو ایتھکس اندر بھی جناب آپ جناب مطبقہ طور پر فیضہ کیا جو بھی الیکشن ہوگا وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا تو ایم کی ایم تو اس کو نہیں مان رہی نا پروچستان کی پارٹیز مان رہی ہیں لیکن ایک معاملہ اس میں میں بریک لے رہی ہوں فیضہ بہت شکریہ کہ وہ آرہے ہیں اس بریک باک جی جناب ویلکم بیک ٹو شو اور بریک سے پہلے فیاض حسن چوہان صاحب میرے پروگرام میں گفتگو کر کے گئے کیونکہ نہ اس سال نہ اگلیس سال الیکشن اگر مردم شماری ہے وہ معاملہ اٹھکا ہوا ہے لگاری صاحب اب یہ مردم شماری دو ہزار تئیس کا معاملہ جو کہ ظاہر نہیں ہوا تمام سیاسی جماعت کو تحفظات بھی ہیں تو آپ کو لگ رہے ہے واقعی ہو پائیں گے الیکشن یا نہیں ہو پائیں آگے چلے جائیں اب اس کے لئے راستے کون سے اختیار کر جائیں آئین یہ بنتا ہے جناب آپ کہیں آئین یہ کہ رہا ہے اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے تو نئی لسٹوں پر انتخابی لسٹوں پر اور نئی مردم شماری کے بعد اور نئی ہلکہ بندیوں کے نتیجے میں ہر پائن سال کے بعد ہلکہ بندیاں بھی نئی ہوں گی لیکن اور اس کے ساتھ جو آپ کی انتخابی فرستیں وہ بھی نئی ہوں گی اب مردم شماری ہو چکی ہے یا جو بھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کیا آپ کے پاس انتخابی فرستیں بنانے کا کوئی ایسا میکنزم ہے جو آپ کو ایک مہینے کے اندر الیکشن کی فرستیں بنا کر دے دے اور اگلے مہینے میں آپ ہلکہ بندیاں کر لیں اور پھر تین مہینے کے اندر الیکشن کروالیں یہ ہو سکتا ہے اگر اس کا میکنزم موجود ہو تو ایسا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی دارہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام تو میں نہیں کر سکتا اگر یہ کہتا ہے ہلکہ بندیوں کے لئے الیکشن کمیشن میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنے مخصر سے میں قومی اور صبح اسمبلی کی آٹھ سو سے زائد اسمبلی کے لئے پانچ سال کے بعد اتنی مدت کے اندر اندر الیکشن کرا دینے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ جناب آپ نے انتخابی فرستوں نئی انتخابی فرستوں اور نئی ہلکہ بندیوں پر الیکشن کروانے ہیں اب یہ دو سوال اگر آپ پس تصدم کرتے ہیں تو ایک راستہ سپریم کو صورت حال تو یہ بھی ہے نگران حکومت پھر کب تک قائم رہیں گی پھر وہ معاملات ملک کے کیسے چلائیں گی نہیں اس کے لئے تو انہوں راستہ صاف کر دیا ہے نا ترمیم کر انہوں ترمیم کر ہیں جب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نگران حکومتوں کی مدد اتنی ہونی چاہیے تو پھر تو آپ الیکشن آپ کو کرانے پڑیں گے مقررہ مدد کے اندر اندر اور پھر جو نام آ رہے ہیں تو وہ بھی لگتا ہے کہ آقا ولی نعمت کی طرف سے نمبر آ رہے ہیں یہ نام آ رہے ہیں تو اگر وہ نام بھی اس طرح جو بھی اب تک سامنے آئے ہیں تو ابھی تک تو وہ نام سامنے جو میرے خیال میں کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہو سکتے صحیح اور اگر واقعی یہی ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑے امیدوار کے ایک بہت قریبی عزیز نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی خبر ہے آپ کے اندر وہ شیروانیاں سلکر رکھی ہوئی ہیں تو ان کو استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ہمیں معلوم نہیں ہے سہی ہے لیکن حالات کچھ اس طرف جاتے ہوئے لگ رہے ہیں جو چوان صاحب بات کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نظری لغاری موجود تھے بڑا زبدست تذیہ پیش کر رہے تھے آگے بڑھیں گے ناظرین کوٹ کی خبر کی طرف اور توشہ خانہ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے آج ایک ہی کیس تھا تین عدالتیں تھی کیا واقعی ایک فائنل راؤنڈ ہے جو شروع ہو چکا ہے توشہ خانہ کیس جو تین عدالتوں میں بیک وقت چل رہا ہے تو آج ٹرائل کوٹ میں کیا ہوا اسلام باد ہائی کوٹ نے تین اگز کو کون کون سی اپیل سن نی ہیں اور کل سپریم کوٹ میں کس کیس کی اپیل پر سمات ہے اسی یہ بات کرنے کے لیے ہمارے انہمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں تشام علی عباسی اور عمران لیکن ہوگا کیا اس میں دیکھیں اس سے پہلے جب چیئرمن تاریخ انصاف کی جو اپیل تھے سپریم کوٹ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ عدالت عظمہ میں ٹیک اپ ہوا تھا تو اس میں تو چیئرمن پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملات یہ ڈائریکشن جو بنچ تھا اس کے جو ہیڈ تھے یای فریدی صاحب انہوں نے اگری کیا ان کے سامنے جو الیکشن کمیشن کے وقلہ تھے جو چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ تھے کہ اتنی ڈائریکشن کر دیں کہ جتنی درخواست پنڈنگ پڑی اسلامباد ہائی کوٹ میں چاہے وہ جوریس سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات بھی ہوئی لیکن سٹے آرڈر نہیں ملا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ہائی کورٹ میں سمات ہوئی وہاں سے بھی حکم امتنال چیئرمن پی ٹی آئی کو نہیں ملا تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے چار جولائی کا اپنا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے اگلے روز عدالت عظمہ میں چیلنج کر دیا گیا اسی طریقے سے جو ستائیس جولائی کا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں چیئرمن پی ٹی دیا کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تو اس پہ بنچ بنا دیا گیا ہے یائیہ فریدی صاحب اس بنچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہی جو بنچ پہلے بنا تھا جس نے سابق وزیراعظم کی درخواست کی اوپر سامات کی تھی وہی بنچ ہے یائیہ فریدی صاحب امکان کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سٹی آرڈر نہیں ملا تو کیا اب یہ ملے گا سٹی آرڈر دیا جائے گا تو ایسے کوئی امکان نظر نہیں آرہا ہاں اگر خان صاحب کے جو وقلہ ہے اپنا کیس میڈ آؤٹ کر سکے عدالت سامنے تو عدالت فیصلہ کر بھی سکتی ہے لیکن ایسے کوئی امکان فیلہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے امران وسیم ایتشام علی اب باسی آپ کے پاس خبر ہے دیکھتے ہوئے ان تمام طرح کیس سکے پانچ اگست کی ڈیڈ لائن بھی ہے یا کوئی سٹی آرڈر ہوگا کیا ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے سمجھئے آپ کو میں آج کی کاروائی اس کے مطلق بتاؤں کہ آج چیئرمن پی ٹی آئی آخر کار جو تین سو بیالیس کا بیان ہے اس میں جو جواب تھا جمع ہو گیا ہے اور اس سارا کیس پر جو فوکس ہے سارا اس پہ تھا کہ جب وہ عدالت آتے ہیں کیا وہ جواب جمع کروائیں گے نہیں کروائیں گے تو آج جواب جمع ہو گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عدالت میں خود موجود تھے اور انہوں نے ہر جو سوال تھے انہوں کا ایک ایک کر مکمل جواب دی ہیں البتہ اتراز اٹھائے گئے ان کی طرف سے اور سب سے جو ہے جو بڑا اتراز یہ اٹھائے گیا کہ ان کی غیرموجودگی میں فرد جرم آئیت کی گئی جو گوان ہیں ان کے جو بیان ریکارڈ ہوئے ہیں وہ بھی ان کی غیرموجودگی میں ہوئے ہیں اس طرح کے اتراز انہیں اٹھائیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے صرف مجھے نائل کرنے کے لیے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے یہ ایک سیاسی کیس بنایا گیا ہے اور اس کیس کی اتنی ہائپ بنائی گی ہے اور مجھے عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو تحائف سے جتنے بھی سارے وہ میں نے نہیں بیچے وہ سارے برگیڈی اور وسیم جو تھے ان کو میں نے دیئے تھے اور انہوں نے بیچے ہیں اور ان کو بڑا ہی ٹویسٹ اس میں کیس میں آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بطور گواہ ان کو عدالت میں بلایا جائے تو آج کی جو سماعت ہے اس میں ایک یہ بڑا ایم پوائنٹ ہے کہ اس میں بطور گواہ ان کو بلانے کی استعداد کی گئی ہے اس حوالے سے چیئرمن پی ڈی آئی نے تمام جو سوالات ان کے جوابات عدالت میں جمع کروائیں اور عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کی ہے بریسٹر گوہر علی خان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے گواہان ہے ہم نے ان کو عدالت میں بلانا ہے تو اس حوالے سے اب یہ سماعت کل ہوگی آج کی سماعت میں جو ہے چیئرمن پی ڈی آئی جو ہے آخر کار انہوں نے اتا تارہ جو بھی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ بات درست ہے کہ واقعی چیئرمن پی ڈی آئی نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے تو کبھی تحائف دیکھے ہی نہیں کہ کہاں اور کون سے تحائف آئے جی بلکل انہوں نے عدالت کے روبرو یہ کہا کہ میں نے جو ہے تحائف جتنے بھی تھے میرے پاس وہ جو ہے برگیڈر وسیم جو ہیں وہ دیکھتے تھے سارے معاملات اور انہوں نے سیل کیے سارے تو اس حوالے سے اگر بطور گواہ ان کو عدالت میں بلائے جائے تو وہ بہتر عدالت کو گائیڈ کر سکتے بتا سکتے ہیں کہ وہ تحائف کتنے بھی بیچے سارا اور اس کے سارا جو پروسس کیا ہے یہ چیز کہی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ بدنیتی پر بنایا گیا ہے اور سیاسی کیس ہے صرف یہ اس کیس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ چیئرمن پی ڈی آئی کو الیکشن سے باہر کیا جائے اور الیکشن میں جو ہے ان کی جو ہے جو نشان انتحابی نشان اس کو ہی ختم کر دیا جائے اور یہ چیزیں جو اتراز ہیں وہ انہوں نے عدالت میں اٹھائی ہیں عدالت نے البتہ ان کی تمام وہ چیزیں ان کو ریکارڈ کیا ریکارڈ کا حصہ بنایا اور کل جو ہے اس کی دوبارہ سمات ہوگی جس پر بریسٹر گوئر علی خان خواجہ آریس وہ اپنے دلائل دیں گے اور پاسیبل ہے کہ جو ہے جو گوان جو آج انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے وہ کل عدالت میں آئیں البتہ اس میں جو آپ کو سب سے اہم بعد میں آپ کو بتاؤں تو جو روسٹر جو ہے وہ تبدیل جو ہوا تھا جس میں جج ہمائیوں دلاور کو دوبارہ سے نام ڈالا گیا تھا پانچ طریق تک وہ پاکستان میں موجود ہیں پانچ کو ان کی فلائٹ ہے اور اس کے بعد انہیں چلے جانا ہے تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ آج جائے گا تو وہ لگ رہے آپ کو اس کی تیزی کے ساتھ یہ کیس بڑھ رہا ہے کہ ہم گواز ان کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے اور یہ کاروائی کو پانچ اگستہ کیا جا سکتا ہے وسیم بی بھی سکتا ہے تو میں آپ کو یہ لگا ہے کہ مجھے جو رہے ہیں جس طرح سے یہ سکتا ہے اور جس طرح سے بہر حال رہے ہیں کیونکہ باہر جانا تھا اس کے بعد حالے کیا گیا تو اس کا فیصلہ بہر جلد آجا گیا ویسیم بھائی کوئی سکتا ہے جی جی امران واسیم ایک جو احساس جی ایک احتشام بات ہیں ایک جو احتشام بات ہیں کہ جی ایتھا تھا کہ وہ اپنے دیکھے نہ ان کے ہاتھ میں آئے وہ تو برگیڈیئر جو وسیم چیما صاحب تھے اس کو فروخت کیا کرتے تھے اور انہیں گواہ کے طور پر بلائے جائے تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو گواہوں کی وٹنس چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آنی ہے جو ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے آنی ہے عدالت کو تو کہا گیا کہ آپ ان کو بلائیں اب اس پر لا تعلق اظہار خود کر رہے ہیں کہ میں توفہ دینے میں خریدنے میں بیچنے میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا دیکھنا ہی ہوگا کہ جو وٹنس لسٹ ان کی طرف سے دی جائے گی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے دی جائے گی کیا اس میں برگیڈیئر وسیم چیما کا نام شامل ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے دوسری جو ایک اہم بات ہے ایک سوال بھی آپ اس کو لے سوال کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اس سیکشن تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ میں جو ایکیوز تھے مطلب جو تحریک انصاف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو تحائف بیچے گئے یہ اساسہ نہیں تھے کیونکہ اساسہ نہیں تھے تین سو سیکشن تین سو بیالیس کے سیکشن کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسے آپ اساسہ جب کنسیڈر نہیں کر سکتے تو میں باؤنڈ نہیں تھا کہ میں اسے اپنے ریٹرنز میں ظاہر کرتا اب اس کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ جو توفہ بیچے گئے اس سے جو ایماؤنٹ ملی وہ پاکٹ میں آئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسیٹ نہیں تھا اور وہ باؤنڈ بھی نہیں تھے اس کو ظاہر کرنے میں تو پھر ماضی میں جب آپ اس کو سابق وزیراعظم کے کیس کے ساتھ آپ اس کو کمپیریزن کریں کہ وہ جو بیٹے سے تنخواہ لینے کا معاملہ تھا جو کمپنی بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں تھے سابق وزیراعظم نوازشیف کی پاکٹ میں نہیں تھے اس کو تو بلیک لارڈشنری کے ذریعے اسیٹ ڈیکلیئر کیا گیا سپریم کورٹ میں لیکن یہاں پر تو پیسے آئی تھی آپ کے پاکٹ میں بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اساسا نہیں تھا لیکن اماؤنٹ تو آپ کی جیگ میں آئی ڈیریکٹلی انڈریکٹلی جس نے بھی بیجے آپ کے پاس اماؤنٹ تو آئی تھی تو یہ پھر جو معاملہ ہے اور یہ بیان ہے تین سو بیالیس کا عمران وسیم تو یہ لگ رہی ہے آپ کو کسی ریلیف کا باعث بن پائے گا کیا وکلا عمران خان کے اس طرح کیس کو آگے بڑھا پائیں گے یا نہیں ہو پائے گا کچھ بھی دیکھیں ہم جو چیئرمنٹ تاریک انصاف ہے ایک لمحے کے لیے اگر انہیں بھول جائیں جو بھی ایکیوز ہوتا ہے وہ کوٹ میں آکے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا یہ ہم کوئی ایک آت کیس میں دیکھتے ہیں جہاں پر میڈیا بھی بہت زیادہ ہائپ ہو جیسے طیبہ کا کیس تھا اس سے پہلے ایک قصور کی بچی کا کیس تھا جس کو قتل کیا گیا تھا زیادتی کرنے کے بعد ایسے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایکیوز عدالت میں پیش ہو کے اعتراف کر لیتے ہیں کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے لیکن نارملی ہم کیس میں دیکھتے ہیں کہ ملزم آکے جو صحیحت جرم اس سے انکار کرتا ہے کیونکہ اگر وہ صحیحت جرم سے انکار نہ کرے تو کیس تو وہیں پہ ختم ہو گیا آپ نے جرم کا اعتراف کر ریا پھر تو آپ کو سزا سنانی ہے لیکن جب آپ نے انکار کرنا ہے تو پھر ٹرائل چرنا ہے کاروائی مکمل ہونی ہے آرگومنٹ ہونے ہیں پھر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے تو یہ جو آج کہا گیا تین سو سیکشن کے بیان کے حوالے سے یہ سابق وزیراعظم کو اس بات کا احساس اپنے دور حکومت میں بھی تھا آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تھا تو اس وقت کے جو اٹارنین جنرل تھے خالد جوید خان صاحب انہیں بلا کے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ نے خود جانا اس کیس میں جا کے مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے اور جو آپ ڈپٹی اٹارنین جنرل کو بھیجتے ہیں اٹارنین جنرل کو بھیجتے ہیں ان کو نہ بھیجئے گا تو اس وقت کے اٹارنین جنرل تھے خالد جوید خان صاحب جب وہ گئے عدالت میں جسرمیاں گولہسن اور انگزیب کی عدالت میں تو انہوں نے وہاں پہ جا کے دو باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں اپنا آفیس لیو کر رہا ہوں اپنا آفیس چھوڑ رہا ہوں تو آپ کوئی تاریخ دے دیں نیا آئے گا بندہ وہ اس کیس کو سنبھالے گا وہ اس کیس کو آرگو کرے گا تو جو ذمہ داری چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے لگائی تھی اپنے ٹارنین جنرل کی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ میں تو آفیس چھوڑ کے جا رہا ہوں نیا آئے گا تو وہ کیس میں آرگو کرے گا تو وہ انہوں نے جا کے بھی آرگو نہیں کیا اس کیس میں ان کا دفاع نہیں کیا تو یہ ریلائزیشن ہے ان کو کہ یہ کیس اس میں کچھ سکم ہے اب زیری سی بات ہے کہ وہ چیزیں اس موقع سے اس انداز سے رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو انیسرنگ ثابت کرنا ہے بلکل ایسے ہی ہے زیری سی بات ہے کہ صحت ہے جورم سے انکار ہی کریں گی بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ آپ کا عمران وسیم اور عباسی ہمیں توشکہ خانہ میں جو معاملات چل رہے ہیں کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے زیرا کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں بہت ہی قبریں ہو گئیں ساری سیاسی بھی اور کوٹ کی بھی لیکن موسم کراچی کا آج بڑا ہی خوبصورت موسم ہے اور ہلکا جو بارش والا موسم بنا ہوا ہے لیکن بارش کیا ہوگی اور آگے موسم کیسا رہے گا کراچی خاص طور پر آئندہ تین روز میں ہلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے مجھے جوائن کریں میٹرولوجس سردار سرفراز صاحب سردار سرفراز صاحب کیا معاملات ہیں موسم کے حوالے سے کیا بارش ہوگی یا موسم ایسی بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا بنا رہے گا دیکھیں کراچی کے آدھ تک تو ایسا ہی موسم میں آم اگلے چند دن تک کوئی خاص بارش نہیں ہے سوائے بوندہ باندی کے ہلکی بلکی فوار جیسے پڑتی ہے یا ہلکی بارش ہو سکتی یا زیرہ زیرہ اسی کا امکان ہے اور باقی سندھ کے بھی باقی اضلاع میں بھی ایسی مونسون کی بوایں چوئے ہیں وہ صرف پنجاب کی طرف ہی داخل ہو رہی ہیں تو کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی قبل ذکر بارش نہیں اگلے چند دن تک موسم جنرل ہی خوش کرے گا سردار سر فرم صاحب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراچیوں اس طرح مونسون کی بارشیں ہوئی نہیں ایک دن صرف یا دو دن ایک بارش کا سپل تھا جو کہ بہت ہی ہلکا ثابت ہوا تو کیا اس دفعہ اسی طرح کی پریڈکشنز تھی کہ کراچی میں خاص طور پر مونسون اتنا ایفیکٹ نہیں کرے گا جتنا دو تین سالوں سے کر رہے ہیں جی جی اس دفعہ تو جیسے شروع کی مونسون شروع ہونے سے پہلے ایک اسیسمنٹ آئی تھی ہماری کے معمول سے کم بارشیں اس میں خاص کر جنوبی پاکستان میں نا لیکن پھر بھی جولائی میں اور آل اگر آپ دیکھیں تو باقی جگہوں پر تو اچھی پڑ گی کراچی میں کوئی زیادہ نہیں پڑی کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں کے علاوہ کراچی کے چند ایک جگہوں پر تو اچھی ہوئی لیکن باقی جگہوں پر اس نے کھول کرنے گئی تو اس میں زیادہ جو اپر سند کی طرف کچھ ہوتا کا فوکس رہا مونسون اوہوں کا تو زیادہ تو پنجاب کے ایریاز میں ہی زیادہ ہوئی اسی طرح سے بلوچستان کی شمال مشد کی علاقوں میں جی تو اگلے چند دن تک ہفتہ دس دن آپ کہہ لیں گے کراچی کا موسم جنرلی اسی طرح کلاوڈی اور پھر اور آگے اگست کے پورے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو کیسا موسم آپ بتائیں گے کیا پیڈکشنز ہیں کیا اگست کے مہینے میں بارش کا یا پھر تیز بارش کا امکان نظر آرہے آپ کو دیکھیں امکان رد تو نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ مونسون کا بھی تو پورا تقریباً ڈیڑھ مہینہ باقی ہے لیکن نظر یہی آرہا ہے جو اسیسمنٹ ہے جو آویلیبل ڈیٹا ہے جو انفرمیشن ہے اس کی بنیاد پر اتنا ویٹ نہیں جائے گا اگست اتنی بارشیں نہیں ہوں گی اگست میں کہ جتنی جولائی میں ہو چکی ہیں جولائی میں کافی زیادہ ہو چکی ہیں پورے ملک میں تقریباً ستر فیصد معمول سے جولائی کا معمول جو اس سے زیادہ ہوئی ہیں تو اگست میں تو جنرل ہی کم ہے اب دیکھیں کراچی میں اگلے دس بارہ دن تک تو کوئی ایسا خاص پیل جاتا ہو نہیں دکھائی جی رہا اس کے بعد کچھ چانس بنے گا چیک ہے بہت شکریہ چیف میٹرالردار سرفراد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں ایسے ہلکا پلکا بارش کا موسم بنا رہے گا تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل